اسلام علیکم قائد اس وقت میں ہوں ریڈیو پاکستان کینٹ میں اور یہاں پر جو ہے آج بارہ دو بجے جو ہے وہ پروگرام تھا دعا بخاری نے ایسے گیسٹ یہاں پر جو ہے وہ انفائٹ کیا ہے ریڈیو پاکستان کینٹ میں یہاں پر مچھو ہوں ملے بڑے آجان کی بات ہے تو سر تھوڑا سا پروگرام میں آپ سٹارٹ اس بات سے لوں گی آپ کی ہے آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے یہ پر انٹھوز کی اب آپ نے انٹھوز کیا تو کیا ایسے چیزیں کیا اسی چیزیں کیا یا ایسے مجھے کیا جی محصود ہیں یہ ضرور 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 thank you so much بہت شکریہ اگر کر میکنے میں شکریہ حرف اللہur کہ میں سے چاہتے ہیں کہ میں نے 2005 سے سٹارٹ کیا فکر کنان started میں نے 2005 و 7 میں سے بیش کیا ورہاں میں نے ماسٹر کیا اس میں ورہاں میں نے ماسٹر کیا ایڈوکیشنل لیڈرشپ مینجمنٹ میں افتر دیکھ میں نے ایمفل کیا ایڈوکیشنل لیڈرشپ مینجمنٹ میں ضرورت پیش آئی کسی ایسی کورس کی کسی ایسی فیلڈ کی کسی ایسی پروفیشن کی جس میں آپ کو پروفیشنل سکل دی جائے اب وہ میں نے 2013 میں بہت ہی زبردست ایک انٹسٹیوٹ جس کو کالیج آف دوریزم ہوتیل مینجمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے کاثہ ملتان سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا اور وہاں سے میں نے ہسپیٹالیٹی مینجمنٹ میں کا جو ہے وہ سپیشلائیزیشن کی اس کے بعد جو ہے بہت سارے جو ہے ایسے لگا کہ سٹوڈنٹس کو اور بہت سارے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اراؤنڈ آباؤٹ صرف دو فیلڈ ایسی ہیں جو منڈ لارہی ہیں ایک ہے ڈاکٹریٹ اور دوسرا ہے انجینری میں بتاتا چلوں کہ اس فیلڈ کے علاوہ بھی ہسپیٹالیٹی انڈسٹری کی وہ واحد فیلڈ ہے جس کا نہ صرف آبوپل کے آنے والے دور میں بھی ایک بہت زبردست کمپیٹیشن ہے اور بہت ڈیمانڈ ہے اور دوسرا کہ ان کورسیز میں جو ہسپیٹالیٹی انڈسٹری کے کورسیز ہیں اس میں سٹوڈنٹ کا کریئر بہت پرائٹ ہے بلکل ایسا ہے مقصد نہیں ہے اس بات کہ لوگوں یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں ہمارے اور اسپیشلی اس میں یہ چیز آتی ہے کہ گھر والے بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں لوگ یہ سمجھتی بات ہے کہ مقصد ہے سورس آفرننگ مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر یا اندینیت بنے تو ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں اور باقی کسی ڈگری کی کورس نہیں ہے ہمارا سورس آفرننگ ہونا ضروری ہے اور وہ اس انڈسٹری سے میرے خیال میں بہت خطک ہو سکتا ہے کیونکہ میں ہمارا سکتے ہیں تو اندازہ ہوا ہے کہ جتنے آپ کے لئے آپ کے لئے اوپشن ہیں جب میں آپ کے لئے آپ کو آپ کو اپس کچھ کر سکتے ہیں اوقشنس ہیں آنگے بڑھنے کے لئے اگر آپ کو آپ ایک آئیزی ہی آگے کچھ کر سکتے ہیں بہت طور پر اور سب سے خوبصورت بات کہ آپ کو بھی طور پر چیزوں کے ساتھ ہم آپ کو حساس ہوں جس انسان کے پاس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے ہاتھ میں ہنر نہیں ہے تو اس کا جو ہے وہ گزارہ بہت مشکل ہوتا ہے وہ سکیلز کے حوالے سے ہیں کہ سکیلز جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو پروائیڈ کی جاتی ہے اور ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے مائٹرک کر لیا اور مائٹرک کے بعد ان کے پاس بہت بردس آپشن ہیں کہ وہ انٹرمیڈیٹ کر سکتے ہیں ہسپیٹالٹی انگرسٹری میں ہوتیائل آپریشن میں اسی طرح سے کلنری آرٹس میں اسی طرح سے ٹریول اور ٹریوریزم میں اسی طرح سے نیوٹریشنل میں مطلب کہ یہ ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف ایف اے آئی سیس اس کے علاوہ بھی ہٹکے یہ ایسی طورسی دیں کہ آپ کے انٹرمیڈیٹ بہت ضروردس وہ بھی سکیلز ڈگری کے ساتھ آپ ان کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے اور یہ ہی بڑی اچھی بات ہے اچھا آپ کو بنانے سالیں کہ سید کا ایک بہت ہی گبرنست یوٹیوب چینل ہے جس پہ سر لیفرنٹ انفرمیٹیوز بھی سکیل کی حالے سے ناملوگ کرتے رہتے ہیں سر اس کے حالے سے تھوڑا بتائیں اصل میں وہ میں نے چینل بنایا ہے اس لیے ہے کیونکہ میرے بہت سارے سٹوڈنٹس ٹرینیز جو مجھ سے پڑھ کے ماشاءاللہ سے آؤٹ آف کنٹری جاوب بھی کر رہے ہیں ابھی قطر میں بھی ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہے وہ گئے ہیں اور ایک اور ہوتیل میں وہ اپنی بیسٹ پرفارمیسس دے رہے ہیں اور اسی طرح سے ڈیفرنٹس اور بیسٹ پرپرٹی جو ہے ہوتیل انڈسٹی جو ہاں پر جاوب کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ سر اپنا چینل بنائیں اس چینل کے تھوڈ ہم آپ کے ساتھ جائے وہ ٹچ رہ سکیں اور ڈیلی بیسیس پہ ڈیفرنٹ سکیل سے آپ سے جو ہے استفادہ کریں تو اون ابباز خاکی کے نام سے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے جس میں کسٹومر کے ساتھ کے حوالے سے اور سکیل کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے اپنے سٹوڈنٹس اور تمام کے لیے جو ہے ہمیں شیئر کرتا رہتا ہوں تاکہ وہ وہاں سے کچھ سیکھ سکیں ٹھیک ہو گیا سر بلکل سر اب اس میں بتائیں کہ کیا ہم پوچھنا چاہیے اس خوال سیکھیں یہ کہ اس چینل کے حوالے سے بنایا ہوا ہے اور دوسرا کیا جائے اس ث بعد وقت کے لیے چیز ہوں ترجم Moment ہمارے پاس کوششششن ہے ایک سٹوڈنٹ ہے ان کا نام ہے رافے اور رافے کہہ رہے ہیں کہ سر میں نے ویسنٹلی انجر مہر کیا ہے مجھے اس حالے سے گائیڈ کریں کہ اب میں اس انجرسی میں کیسے انجرن ہو سکتا ہوں یا کیا مجھے کس طرح سے پورس کرنا چاہیے کیا گایڈلائن آئلن سے صگیح رہے ہیں ٹھیک ہو گیا مستیر ری assists کیا ہے اسی طرح سے ح encouraged آپ میں آپ اس میں اپنی incident حکم pat Ganz کارنلی ارس تو اسی طرح سے یا آپ stabil پیوجی مشیل و پسکت این یا آپ vergèn br upd جسی دور اس preparز اور یہ کیونکہ یہ آپ کی جو ہے وہ ایک بیسک اور فرسٹ جو ہے بیس ہے اسی کو آپ آگے لے کے چلیں اور دوسرا یہ بتاتا چلوں کہ اب انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی اگر آپ ایز جوب ایز کریئر سٹارٹ کرنا چاہیں تو مختلف ہوتیلز مختلف ریسپرانٹ جو آپ کو اچھی سے اچھی لوہیں وہ جوب آپ پر کر سکتے ہیں اور آپ کا ملتان بھی ہوسپیٹالٹی انڈسٹری میں خاص طور پر ہوتیل آپریشن سے ریلیٹی کسی سے کم نہیں ہے بہت اچھی کرتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں سکل ہیں اور بہت زبردست طریقے سے اگر فوڈ میں آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے ہوتیل آپریشن میں کیا ہے جو بھی آپ کی بیسک سکل ہیں تو وہ آپ کی شخصیت سے آپ کے انٹرویو سے آپ کے ڈیمونسٹریشن سے جو ہے وہ جج کر لی جائیں گے اور انشاءاللہ آپ ایزے کریئر اس کو جوائن کر سکیں اور فردر اگر بیچلر پروگرام ہے اس میں ہمارے پاس اور گریجوئیٹ کے ڈیپلوما بھی کروایا جا رہے ہیں ہوسپیٹالٹی انڈواریزم میں اور کرنری آرٹس میں اسی طرح سے جو ہے ہوتیل آپریشن میں اور ٹکٹنگ اینڈ ائرلائن کے حوالے سے کریں اور پہلے ان کا جس طرح کے ہے کہ میں نے ڈیفرنٹ آپشنز بتایا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بیچلر پروگرام میں ہوسپیٹالٹی انڈواریزم میں بھی ٹوئیئرز پروگرام بھی کروایا جاتا ہے اسی طرح سے گریجوئیٹ ڈیپلوما بھی کروایا جاتا ہے ہوتیل مانیجمنٹ میں وہ جیسے آپ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں تو ہم نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر انٹرنشپ کرواتے ہیں اور اس انٹرنشپ کے دورانی آپ کی جو ہے وہ بہت اچھی جو ہے وہ ج جو ہے انٹرنیشنل لیول پر کرنا چاہے تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی جو ہو سکتی ہے جس طرح سے انٹرنیشنل مارکیٹ کے بات کروں دوبائی کی بات کروں کرتے کی بات کروں اور ڈیفرنٹ کنٹریز تو ان کے حوالے سے لوجنگ انڈسٹری کے حوالے سے ہوسپیٹالٹی انڈسٹری کے حوالے سے آپ بگ مارکیٹ اب اس میں نہ صرف ہوتیل بلکہ ریسٹرانٹس ائرلائن انڈسٹری کروز شپ انڈسٹری اور ڈیفرنٹ سیکٹر آف جو ہے ٹرائل اور ٹر اس میں ایک بہت سکتر ہے کہ جو ہے طور پر جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے بہت سارے ٹرائل ویڈیوز دیکھتے ہیں اور بہت ساری دویاں دیارے ہوتے ہیں جنس پہ موٹے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کی چینل بنا لیا ہےー اور آپ کے اس چینل کے درہو ہم بہت سارے ریسٹرانٹ کے آپریشنٹ کے ریسٹرانٹ کو کیسے آپریشنٹ کرنا ہے ڈائنگ ایٹکیٹس کیا ہوتے ہیں کٹلری ایٹکیٹس کیا ہوتے ہیں ہاو تو یوز فاک نائف فاک نائف کا اسنمات کیسے کرنا چاہیے اگر فوڈ اور بیورجز کے حوالے سے بات کروں ہوسپیٹالیٹی انڈسٹری کی سرویسز کی حوالے سے بات کروں تو ان کے لیکچرز ویڈیو ہے وہاں پر دلیور کیا جاتے ہیں اور بہت سارے سٹوڈنٹس پر لرن کرتے ہیں سیکھتے ہیں اور اپنا ایک بیسٹ فیڈبیک بھی دیتے ہیں اور دوسرے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں ڈیر لیسننرز بہت سارے سٹوڈنٹس کہ ہمارے پاس دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہ صرف یہ دو یا تین یا لیمیٹیڈ انسان کے لئے کوئی پروفیشن نہیں بنائے لارج برائیٹی آف پروفیشن اب اس میں ہر انسان کا ایک لیول آف انٹرسٹ ہے بہت سارے لوگ جو فوڈ کے حوالے سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں مستقبل کا بہت زیادہ شیف بڑھنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے بیسٹ ہے کہ وہ شیف کو جوہاں جوائن کر لیں اسی طرح سے ائرلائن اندسٹری کے حوالے سے اسی طرح سے ہوتیل کے آپریشن کے حوالے سے ڈیفرنٹ مینجیریل کورسیز جوہاں وہ کر کے اے بہت زیادہ جوہاں جی ایم کی پوز تک فوڈ ان بیوریج مینجر کے طور پر فرنٹ آفیس مینجر کے طور پر بہت اچھی جوہاں 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 سٹارٹ کر سکتے ہیں سرے تو پھر ہوئی جاتا اچھا سر کوئی ایسا ممیرے بل اینسیڈنٹ آپ کی لائف کا جو آپ شیئر کرنا چاہیں ان کی موٹیویشن کے لئے تھوڑا کوئی ایسا جس نے آپ کو یہ ریلائز کروایا ہو کہ آپ کا جسی انشیق تھا اور آپ نے فیملی پریشن بھی بڑے پیس کی ہوگی اس حوال سے دوسر کی حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیے جی جی بلکل بلکل میں بلکل ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں نے بھی جب ہسپیٹالیٹی انڈسٹری کو ایسا کریئر سٹارٹ کیا تو ایک گیسٹرانٹ میں جوہاں میں جوب کر رہا تھا اور وہاں پر میری جوہاں وہ پوزیشن تھی وہ فرنٹ آفیس مینجر کے تھی اور فرنٹ آفیس مینجر تھا میں اپنے جوہاں وہ ریسپشن ایریے میں تھا اور اس گیسٹرانٹ میں ایک ڈائننگ ٹیبل پہ گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے ان کی سرویس ہو گئی فوڈ ان کو سرب کر دیا گیا اور کلیرنگ اور ریمووینگ کا ڈائم آیا تو ایک سرور کو جوہے جس طرح سے کام کار جوہے لیزی ہوتے ہیں نہیں آتا کا توڑی دیر ہو گئے تو جی ایم آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ مسٹر آن کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے جوہے وہ ایک ٹیبل پہ کلیرنگ کا سامان پڑا ہے آپ اس کو جوہے وہ ریموو کیوں نہیں کر رہے تو میں نے کہا سر وہ بھی سرور آ جائے کہتا ہے آپ سرور کا بیٹھ کر رہے ہیں میں نے کہا سر میں ابھی گیا اور ابھی جوہے وہ میں ٹیبل کو جوہے کلیر کرتا ہوں اب میں نے جب اس ٹیبل کو کلیر کیا میواز ان سوٹیڈ میں پورے اپنے سوٹ میں تھا اپنے دینیشن فوڈ اس کی فرنٹ آفیس مینجر کی جوہے اس کے پوست میں تھا اور جب ہم جی ہم نے دیکھا کہ یہ بچہ جوہے ٹیبل کو کلیر کر رہا ہے اور اس کا ٹاسک بھی نہیں تھا جب آپس آیا تو انہوں نے مجھے تھمپ کیا اور انہوں نے مجھے تھب کی دی اور انہوں نے کہا کہ میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ میں کس حد تک جوہے وہ ایک آپ کی جیسے کہتا ہے کہ ناک آ رہے آ جاتی ہے ایگو کا ایشو ہو جاتا ہے کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا میں نے تو ماسٹر کیا ہوا ہے میں نے تو ایم فیل کیا ہوا ہے یہ مہت ایک بان آپ نے کیا ہے کہ میں یہ بات نہیں کر سکتا تو اس طرح کے بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں اچھا یہی لوگ جو پڑھے لکھے ماسٹر ہوتے ہیں ایم فیل ہوتے ہیں باہر ممالک میں جا کے پیٹرول پمپے بھی کام کروے ہوتے ہیں برطن بھی دھو رہے ہوتے ہیں اپنے ملک پاکستان میں ان کو اس طرح کے کام کاج کرتے ہوئے ان کا خاندان آگے آجاتا ہے ان کی ناک آگے آجاتی ہے بہت زیادہ اشوز ہوتے ہیں ان چیزوں کو نکال کے اپنی ایگو کو ایلیمنیٹ کر کے پھر آپ جس فیلڈ میں بھی ہو آپ سکسیڈیڈ ہو سکتے ہیں اگر اس ناک کو ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کبھی بھی کامی آزنے ہو سکتے ہیں جوئی ایلسٹر کو ایکم بین ایلسٹرین کی دوان آیا اور ہمارے سال سال موجود ہیں ہمارے سلیبرٹی کی ایسٹرون ہے باستاکی صاحب اور ایک موٹیویشنل سلیبرٹی ہے اور اس کے علاوہ اس فیلڈیڈ اندرسٹری میں سیونیر سے کام کرے ہیں اور بڑی اچھے اچھے باتیں ہم نے پروگرام میں ہمارے سال موجود نہیں زارہ اور زارہ نے ایک بڑی انوکی فرمائش کی زارہ اپنی یہ فرمائش پوری کرنا چاہتی ہیں تو آپ سر کے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کیجئے سر آپ اپنا یوٹیوب چینل بتائیے جی بیلکل مسزارہ میرا یوٹیوب چینل ہے آن آباز خاکی کے نام سے اور اس میں ڈیفرنس آپ کو جو ہے ویڈیو دیکھ کے استفادہ حاصل ہوگا اور کچھ اگر آپ اس میں جو ہے وہ ڈسکت کرنا چاہ رہے ہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب چینل کے تھو آپ کو اس سے بات کر سکتے ہیں مسزارہ کومنٹ سیکشن میں بات کرنی ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے علی خان علی خان پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ کی حسرت پوری ہو جائے گی آپ پہلے سر کا یوٹیوب چینل جوائن کرے ایک تو اچھا جی سر آپ یہ بتائیے کہ کوئی ایسا میسیج کوئی ایسی گائیڈ لائن جو آپ ہمارے لسنرز کو دینا چاہتے ہوں پرگام کے آخری لمحات میں کچھ بتانا چاہتے ہوں کی سوالے سے میسیج کو دینا چاہتے ہوں کہ وہ اس پیل کو کیوں چوز کریں کیسے کریں اور اس کے لئے کیا کرنی چاہیے اس حوالے سے چھوڑا سا ایک میسیج آپ یوٹ کے لئے کیا دیں گے جی بالکل میں جو ہے اپنی جو ہے ایک یوٹ کو جو ہے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پیلڈ کو جوائن کرنے سے نہ آپ کا نا سیفاف تک کہہ یہ جو ہے اتنا برائیٹ اور شاندار اور مستقبیر بڑا زبربردست ہے بلکہ اس میں آپ کو میں یہ کہنا چاہوں کہ آپ کو اس چیز کا عجر بھی ملے گا سواب بھی ملے گا اور اس میں کیوں عجر و سواب ملے گا کیونکہ آپ سرویس کے لئے آپ کو ریڈی کیا جاتا ہے سرویس کیا ہے کہ ورک ڈان فور آدرز دوسروں کے لئے جو ہے وہ کام کاج کرنا ہے اب جس طرح سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ آتات کے لئے کام نہ تھے کرو بیاں اب وہ درد دل کیا ہے وہ انسانیت ہے وہ خدمت گزاری ہے تو آپ جو ہے اگر اس جذبے کے تحت اس کو جو ہے وہ اپنائیں گے تو انشاءاللو کہ آپ کو عجر بھی ملے گا اور رب تعالیٰ آپ کو ایسی اپرچنیٹیز دے گا ایسے مواقع دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں میں اس چیز کے قابل نہیں تھا اور مجھے یہ سب کچھ مل گیا یہ صرف آپ پہ ہی ڈیبینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی نیت پہ یہ سارا آپ پہ ڈیبینڈ کر رہا ہے اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل بہت ضروری ہے کہ خدارہ 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 اپنے چہروں پہ مسکراہتوں کو سجا کے رکھیں اس چیز کی بہت ضروری ہے اور دیکھیں کئی سو سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جیسے نصیت کے دماغ کو کہ ایک دوسرے کو توفہ تعائف دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ پرچیزنگ پاور نہ ہو جس کے پاس تو کہا کہ مسکراہت کا توفہ دو تو میں ایک بک پڑھ رہا تھا ہاسپٹالیٹی ٹو ڈے اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آئے کوئی کسٹمر آئے کوئی گیسٹ آئے تو سب سے پہلے آپ کے چہروں پر تبصم اور مسکراہت ہونا چاہیے اور یہ آپ کا صدقہ بھی ہے مزید جو ہے اس کو ختم کرتے ہوئے یہ بتانا چاہوں کہ ایک چینی کہاوت بھی ہے کہ اگر آپ اپنے چہروں پر تبصم نہیں رکھ سکتے تو آپ کو دکان کھولنے کا کوئی حق نہیں ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے چہروں پر تبصم مسکراہت مستقران کو سجا کے رکھا کریں تینکیو سو مچ سر بے حسن رکھی آپ آج پرگم میں شامل ہوئے بہت اچھی گفتگو لے ہی آپ سے اور لسنرز نے بھی بڑا اچھا پارٹی سپرے کیا اگین تینکیو سو مچ سو مچ آج آو آج آو اور ہمارا سیشن رہا اللہ تعالی ان کو مزید پرگرس دے ان کی ٹیم کو پرگرس دے آپ سب کا بہت شکریہ اور تمام دیکھنے والوں کے لیے ہے کہ وہ جو ہے میرے جو ہے ویلوگ کو لائٹ بھی کریں گے سبسکرائب بھی کریں گے اور اپنے کومنٹس بھی دیں گے اور دوسرا ایف ایم ون او ون آر جی تو ہے نیاب کا جو پروگرام ہے تو ہے اس میں لازم ہے اللہ حافظ